ہیلو فرینڈز اسلام علیکم یہ دیکھئے کتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور قدرت نے اپنا کام کر ہی دیا بہت دن سے بہت ہی تیز گرمی تھی اور بہت زیادہ پسینے آتے تھے اور دیکھئے آج کتنی زوردار بارش ہو رہی ہے اور دن کے بج رہے ہیں اس ٹائم بارہ اور بہت ہی اچھی بہت ہی بڑی آبارش ہو رہی ہے دل خوش ہو گیا تو فرینڈز نہ آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں پلانٹس اور نہ میں آپ کے لئے کچھ کوکنگ کا لائی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بناوں گی کچھ DIY تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لے لیے دیکھئے آپ کے پاس اگر ایک رومال جتنا بھی کپڑا ہے تو آپ کا کام چل جائے گا آپ کو بس رومال جتنے کپڑے کا آپ کو چکور پیس لینے ہیں دو یہ دیکھئے میں نے دو پیس کاٹ لیا ہے جتنا بڑا رومال ہوتا ہے اتنا بڑا میں نے اس کو کاٹ لیا ہے دو پیس اور اگر آپ کے پاس ایسا فارم نہیں ہے تو آپ جو شاپنگ بیگز ہوتے ہیں وہ بھی بیچ میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی مت ایڈ کیجئے کھالی کپڑے سے بھی یہ بن جائے گا میرے پاس یہ ایولیبل تھا اسی لئے میں یہ آج لگا رہی ہوں تو فرینڈز دیکھئے اس کو اس طریقے سے ہمیں لگانا ہے یہ جو ہمارا فارم ہوتی ہے اسے سب سے نیچے لگاتے ہیں اور دو کپڑے اوپر لگاتے ہیں پھر فارم بیچ میں چلی جائے گی اس طریقے سے ہم اسے اٹیچ کریں گے اور دیکھئے میں نے چاروں طرف اس کے سلائی کر لی ہے ایک کونہ میں نے اس کا چھوڑ دیا ہے اور جو بھی اس کا ایکسٹرا فارم بچی ہے وہ میں کٹ کر دوں گی اس کی فنیشنگ کے لیے ورنہ یہ موٹا موٹا سا محسوس ہوگا پھر یہاں سے اور یہ دیکھئے اس کی فنیشنگ کے لیے ہم اس کو جلدی سے کٹ کر دیں گے بہت اچھا DIY ہے آپ یہ ایک بار بنا کر ضرور دیکھیں اور اس کو میں اب پلٹ دیتی ہوں فرینڈز میں آپ کو پلٹ کر یہ ابھی دکھاتی ہوں تو دیکھئے میں نے اس کو پلٹ دیا ہے ایک کونہ میں نے اس کا چھوڑ دیا تھا اب میں اس کو یہاں سے بھی سل دوں گی یہ ہم جیسے ہمیں اپنا کپڑا اندر کی طرف کرنا ہوتا ہے تو ہم اسی طریقے سے کونہ چھوڑتے ہیں اور یہاں سے بھی میں اس کو سل دوں گی یہ دیکھئے میں نے ایک چکور پیس اس کا بنا لیا ہے آپ کے پاس فارم نہیں ہے تو آپ بینہ اس کے بھی اس کو آرام سے لگا سکتے ہیں اور دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی لیس ہو تو آپ اس سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ لیس ایو لیبل ہے تو میں اس لیے لگا رہی ہوں اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو آپ مت لگائیے دیکھیں میں نے دوسری لیس لگا دیا فرنس روس میں جھول آ رہا تھا وہ بڑیا نہیں لگ رہی تھی تو میں نے یہ والی لیس لگا دی کوئی نہیں اور دیکھیں 3 انچ اب ہمیں ایک کونے پر سی لینا ہے نشان لگا دینا ہے اور 3 انچ ادھر سے ایک کونے پر لینا ہے اور اس کی اپوزٹ سائٹ 3 انچ ادھر سے لینا ہے اور 3 انچ ادھر سے یہ دو کونے ہیں دونوں کونوں پر سا ہمیں اسی طریقے سے لینا ہے اور اب ہم ان دونوں کونوں کو موڑ دیں گے یہ دیکھیں فرنس جیسے یہ والا کونہ ہم نے اتنا موڑ دیا جہاں جہاں سے ہم نے نشان لگایا تھا اور ایک کونہ ہم نے ادھر سے موڑ دیا جہاں جہاں سے ہم نے نشان لگایا تھا تو دونوں طرف سے ہمارے نشان لگ چکے ہیں اور اب ہم وہاں سے ہم نے اسے سل دیا تھا اور اب ہم اس کو آپس میں پلٹ دیں گے اور دونوں بلکل ہمارے پلٹنے کے بعد یہ بلکل اقصار ہونے چاہیے اور پھر جو نیچے کا جو ہمارا کونہ ہے پھر ہم اس کونے کو اس طریقے سے پکڑ لیں گے اور یہاں پر آپ ایک بٹن لگا سکتے ہیں اگر بٹن آپ کے پاس نہیں ہو تو صرف آپ یہاں ٹاکہ لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پر بٹن نہیں لگاؤں گی میں بٹن اوپر کی طرف لگاؤں گی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یا آپ دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے اگر مان لو ایسے آپ کو اور بھی پکا کرنا ہے تو آپ اس کو اٹھا کر کے یہاں سے اس کو دھاگے سے سل بھی سکتے ہیں آپ یہاں پر کچھا بھی کر سکتے ہیں میں اس پر کچھا کروں گی اور اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو آپ کچھ بھی مت کیجئے صرف ایسے جیسے میں یہ مونڈ رہی ہوں یہاں پر ایک بس ڈاکہ لگا دیجئے اور ایک پٹن لگا دیجئے اس سے زیادہ آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے دیکھئے اس کو سل لیا ہے سوئی سے میں نے اس کو سل لیا ہے اب میں اسے پلٹ دیتی ہوں اور اس طریقے سے اس کے کونے باہر نکالتے ہوئے فنیشنگ سے اور میں نے اس کو پلٹ دیا ہے اور یہ دیکھئے میرا یہ آپس میں مل رہا ہے یہ ایک باکس کی طرح بن چگا ہے میرا کپڑا اور یہ جو اوپر کی سائیڈ ہے اب یہاں پر لگا دوں گی میں ایک چھوٹا سا ٹاکہ یہاں پر لگا دوں گی یہاں پر ایک چھوٹا سا سوئی سے اور یہاں پر لگاؤں گی میں ایک بٹل اور یہاں دیکھئے میں یہاں پر ایک سوئی سے ایک چھوٹا سا ٹاکہ لگا دوں گی آپ بھی ایک سوئی سے یہاں پر ٹاکہ لگا دیجئے ہلکا صحیح لگانا ہے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے زیادہ ٹانکن لگانے کی تو یہاں ہلکا سا ایک ٹانکن لگا دیجئے اور اوپر کی سائیڈ میں اس میں بٹن لگا دوں گی جہاں میں نے آپ کو ابھی ابھی دکھایا تھا نیچے کی سائیڈ میں نے بٹن نہیں لگایا ہے اور یہ ڈی آئی وائی جب آپ کا بن کر تیار ہوگا آپ کو ایسا لگے کہ ہاں واقعی یہ ایک بڑیا اور اچھی چیز ہے جسے ہم بنا کر گھر میں رکھ سکتے ہیں اور ایک صرف رومال جتنا کپڑا ہمیں چاہیے زیادہ کپڑا ہمیں نہیں چاہیے ایک یہ بٹن میں یہاں پر لگا دوں گی اور یہ دیکھیں میں نے یہاں بٹن لگا دیا ہے اب اس طریقے سے اس کو بٹن کو یہاں پر بس ایک لگ کی طرح ہم نے یہ بٹن لگایا ہے جس سے ہمارا یہ ایک لگ سا بن جائے یہ دیکھیں ہمارا ایک لگ سا بن گیا ہے اب یہ آپ کے لئے سسپینس ہو رہا ہے کہ ڈی آئی وائی میں بنا کیا رہی ہوں تو بس دیر کے اس بات کی اب میں آپ کے لئے لے کر آتی ہوں یہ ڈی آئی وائی بنایا تھا میں نے ٹیشو پیپر کے لئے ہمارے ٹیشو پیپر جو آتے ہیں ہمیشہ ایک پنی میں آتے ہیں کبھی بھی وہ باکس میں نہیں آتے تو جو ہم ٹیشو پیپر لاتے ہیں اپنے کچن کے لئے یہ میں نے اس کے لئے بنایا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے ایک ہلکا سا بنا دیں فارم بھی ضرورت نہیں ہے لگانے کی کوئی چیز اندر ضرورت نہیں ہے آپ کھالی کپڑے کا بھی ایک لگا دیں رومال تک کا یہ بن جائے گا اور اس طریقے سے آپ اس میں سے اوپر سے ٹیشو پیپر نکالیں اور یوز کیجئے اور آپ کے ٹیشو پیپر بلکل ساف ستھرے اور اچھے رہیں گے کوئی دکت نہیں ہوگی پنی میں سے بار بار آپ کو پھاڑ کر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھیں آپ کا ایک پرس سبن گیا ہے بہت ہی بڑیا اس کو جب بھی جی چاہے آپ آرام سے نکالیے سمسر ٹیشو پیپر اور اس کو دھو کر اور پھر سے یوز کر لیجئے تو آپ کو میرا یہ ڈی آئی وائی کیسا لگا مجھے فرنڈز ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو فرنڈز آج کے لئے صرف اتنا ہی اوکے فرنڈز بائی